ویلکم تو میر یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس لیون کے لیے اردو کا سبق نمبر چودہ پڑھاؤں گی تو بچو یہ چپٹر بھی ایک غزل ہے میردہ کی میر کی غزل ہے تو اس ویڈیو کے اندر میردہ کی میر کی پہلی غزل پڑھاؤں گی اور دوسری ویڈیو کے اندر دوسری غزل پڑھاؤں گی اور بچو اگزام کے اندر آپ سے غزل سے مطالق اہم سوالات ضرور پوچھے جائیں گے تو چپٹر نمبر ٹین کے اندر میں نے غزل سے اہم مطالق جتنی بھی باتیں ہیں سب ہی بتائیں ہیں جو کہ آپ سے اگزام میں پوچھی جائیں گی تو چپٹر نمبر ٹین کو ایک بار دھیان سے دیکھ لینا اور مطلع مقتہ ردیف اور کافیہ کسی کہتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ اگزام میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا یہ ٹاپک بھی تو یاد سے آپ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں غزل کو پڑھنے سے پہلے شائر کا انٹرو پڑھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی اگزام میں آئے گا میر تکی میر ان کی پیدائش سترہ سو بائیس یا پھر سترہ سو تیس میں ہوئی اور ان کا انتقال اٹھارہ سو دس میں ہوا میر تکی میر آگرہ اکپر آباد میں پیدا ہوئے یہ دس سال ہی کے تھے کہ ان کے والد محمد عرف علی متقی کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے بھی آگرہ سے دلی منتقی لیانے کی شفٹ ہو گئے اپنے سوتیل مامو اور اردو کے مشہور شائر و عدیب سراج الدین علی علی عرف خانے عارضو کے ساتھ ان کا قیام رہا ان کے ساتھ رہے یہ دلی میں اور انہی سے علمی و عدبی فیض اٹھایا یعنی کہ انہی سے علمی و عدبی علم حاصل کیا دلی ہی میں ان کی ملاقات سید سادت علی امروحی سے ہوئی جنہوں نے میر کو اردو میں شیر گوئی کی طرف راقب کیا سمجھ میں آئے کہ دلی میں ان کی ملاقات میر تکی میر کی کس سے ہوئی تھی سید سادت علی میر سے جنہوں نے انہیں اردو شائری کی طرف متوجہ کروایا سیونجین ایٹین ٹو میں نباب عاصفی الدولہ کی دعوت پر یہ لکنوں چلے گئے اور وہیں مستقل طور پر رہنے لگے اور لکنوں میں ہی ان کا انتقال ہوا میر نہایت میر نہایت پرگو اور قادر القلام شائر تھے یعنی کہ بہت اچھے بہت بڑے شائر تھے اردو میں ان کے چھ دیوان ہیں انہوں نے غزل ہی نہیں شیر کی جملہ اسناف میں یعنی کہ شیر کی جملہ اسناف میں تباہ اسمائی کی وہ ایک ایسے شائر ہیں ایک ایسے شائر اور استاد فن تھے جن کی عظمت کا اطراف ہر زمانے کی بڑے شورہ اور ناقدن نے کیا یعنی کہ ان کی شائری کا لوحہ ہر زمانے میں مانا گیا میر کی غزل کو ان کے عہد اور ان کی زندگی کا مرقع سمجھا جاتا ہے یعنی کہ ان کی زندگی کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے ان کی شائری میں فکر اور فن کی بہت نازک اور لطیق نمونیں ملتے ہیں زبان کی سادکی اور بول چال کے انداز میں بھی میر کی یہاں غیر معاملی کشش اور ہنرمندی کا اظہار ہوا ہے اس لیے ان کی شائری عوام و خواس میں یقصہ طور پر مقبول ہے یعنی کہ ان کی شائری لوگوں میں اسی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ ان کی شائری کے اندر غیر معاملی ایک ہنرمندی تھی جسے سبھی لوگ سمجھ جاتے تھے اور سبھی لوگ اس کو پسند کرتے تھے ان کی شائری کو اب بچوں آپ سے اقزام میں تین چار الفاظ معینے ضرور پوچھے جائیں گے تو پہلے الفاظ معینے پڑھ کر سنا دیتی ہوں کیونکہ اقزام میں ضرور آئیں گے تاجیوری کہتے ہیں بادشاہت کو نوہا گری یعنی کی رونا یا ماتم کرنا سفری یعنی کی مسافر زندہ یعنی کی جیل یا کیت خانہ جنو جنو یعنی کی دیوانگی مداوہ کہتے ہیں علاج کو آشب تسری یعنی کی وحشت کارے گہے شیشہ گری یعنی کی شیشے کی چیزیں بنانے کا کارخانہ کارے گہے شیشہ گری ٹک کہتے ہیں سرہ کو جگر سوختہ کلیجہ پھوکا ہوا یا مغمزدہ چراخ سہری یعنی کی صبح کا چراخ جو بھجنے کے قریب ہو پہلے شیئر پڑھ کر بتاتی ہوں جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجیوری کا کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوہ گری کا تاجیوری بادشاہت نوہ گری یعنی کی ماتم کرنا یعنی کی پہلے جو لوگ بادشاہت کا غرور کرتے ہیں بات میں انہیں رونا پڑتا ہے جب بادشاہت ختم ہو جاتی ہے غرور کرنے کی وجہ سے تو بچوں سب سے پہلے سایہ کو سباک لکھنا مزت ہے جس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شیر کونسی کتاب اور کونسی شائر کی غزل سے لیا گیا ہے تو یہاں پر لکھو گے کہ زیل کے اشار اشار کی جگہ لکھو گے شیر کیونکہ یہاں پر ایک ہی شیر ہے تو زیل شیر درسی کتاب گلستانے عدب میں شامل میر تکی میر کی غزل سے لیا گیا ہے تو اس شیر کی تشریف کچھ اس طرح سے لکھو گی کہ اس شیر میں غرور اور دنیا پانی ہونے کی موضوعات بیان کیے ہیں میر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنی بادشاہت ہونے کا گھمنٹ ہے وہ یہ نہ سمجھے گی اس دنیا میں ہمیشہ ان کی بادشاہت رہے گی ایک وقت آئے گا جب سریحانے بیٹھ کر لوگ ان کے مرنے پر واویلہ کریں گے کہ بادشاہ بادشاہ سلامت آج سے اس دنیا سے گزر گئے یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا اگلا شیر ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لوٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا سفری کہتے ہیں مسافر کو آفاق ہوتی ہے افاق کی جمع افاق وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جسے کی شتیج ہوتا ہے نا تو آفاق ہے افاق کی جمع یعنی کی شتیج یعنی کی جس پی اوپر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو شتیج یعنی پھر افاق کہتے ہیں تو بچوں پہلے سایا کو سفاق لکھنا مسجھ ہوتا ہے اگزام کے لیے ادربائز مارکس کٹ ہوتے ہیں تو تشریح میں لکھو گے گی جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا یعنی جانا ہوگا زندگی کا سفرتے کرتے ہوئے ایک وقت وہ آتا ہے جب روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے یعنی کہ نکل جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے اس بات کو میر نے اسبابڑا رہا ہیں میں کہا ہے اگلا شیر ہے اگلا شیر ہے زندہ میں بھی سورش نہ گئی اپنے چنوں کی اب سنگے مدعوہ ہے اس آشفتہ سری کا زندہ کہتے ہیں جیل کو مدعوہ کہتے ہیں علاج کو آشفتہ سری کہتے ہیں پہشت کو زندہ زندہ میں بھی سورش نہ گئی اپنے جنو کی اب سنگے مدہ ہے اس آشکتہ سری کا تو بچوں پہلے سایہ کو سبا کی آت سے لکھ دینا پر ایکزام میں تشریح لکھنا میر کہتے ہیں کہ اس میں ایک منزل وہ آئی ہے جب ہم پر جنو جنو یعنی کی پاغن پل تاری ہو گیا اور ہمیں زندہ یعنی کی کیت خانے میں کیت کر دیا گیا اس طرح ہمارے جنو میں کمی آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ہماری بحشت اور زیادہ بڑھتی گئی جنو اور زیادہ بڑھتا گیا اب اس کا علاج یہ ہی ہے کہ ہم کسی پتھر سے سر ٹکرائیں اور مر جائیں یعنی مرنے پر ہی ہماری بحشت ختم ہوگی پیار کا جنون ختم ہوگا اگلا شیر ہے لے سانس بھی آہستہ کے نازکے بہت کام آفاق کی ہے اس کارے کے ہے شیشہ گری کا کارے کے ہے شیشہ گری یعنی کی شیشے کی چیزیں بنانے کا کارخانہ تو پہلے بچوں سایہ کو سباک لکھ دینا بھی تشریح کچھ اس طرح سے لکھ ہوگی میر کا مشہور اور خوبصورت شہر شیر ہے اس شیر میں دنیا دنیا فانی کے مضمون کو ایک تشبیح کے ذریعے اظہار کیا گیا ہے یعنی دنیا کے ختم ہونے کے ذکر کو ایک تشبیح کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے کارے کے ہے شیشہ گری سے مراد فوکارخانہ ہے جہاں شیشہ پکلا کر اس سے مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہے اور پکلے ہوئے شیشے میں ایک نلکی کے ذریعے پھیل جاتا ہے گر زور سے پھوک ماری جائے تو وہ پکلا ہوا شیشہ پھٹ جاتا ہے میر کے ذہن میں یہ بات پہلے سے محفوظ تھی چنانچہ انہوں نے اس دنیا کو گارے گے شیشہ گری سے تابیر کرتے ہوئے کہا ہے یعنی کہ ملاتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگوں سے کہا کہ وہ احتیاط سے ساس لیں یعنی اتنی بھاگ دور نہ کرے گی پھر ساس لینا محال ہو جائے جس طرح سے زیادہ تیز پھوک مارنے سے وہ شیشہ پھٹ جاتا ہے اسی طرح سے احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جینا اس قدر آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے اگلا شیر ہے ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہری کا جگر سوختہ کہتے ہیں خمزدہ کو تو بچوں پہلے سائے کو سباک لکھنا پھر تشریف کچھ اس طرح سے لکھنا کی اس شعر میں میر اپنے ظالم محبوب سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے محبوب اب تو اپنے عاشق کی خبر لے لے اس کا حال پوچھ لے کیونکہ تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کا جگر سوختہ یعنی کی جلا ہوا ہے اور نہ جانے کب وہ اس دنیا سے چلا جائے یعنی کی مر جائے چراغ سہری اس چراغ کو کہتے ہیں جس میں جلدے جلدے صبح تک تیل برائے نام رہ جاتا ہے اور پھر پھر کسی بھی وقت پھچ جاتا ہے میر نے خود کو چرا کے سہر کی طرح بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس کی زندگی کا چراغ غل یعنی کی بجھ بجھ گیا ہے اس سے پہلے اے محبوب آگر اسے ذرا دیکھ لے کہیں دیر نہ ہو جائے آنے کے اندر تو بچوں سبھی اشار کی تشریف میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے کہ آپ ایکزام میں کس طرح سے لکھو گے پلیز چینل ضرور سبسکرائب کرنا ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہیں میر کے زمانے میں آگرہ شہر کا کیا نام تھا میر کے زمانے میں آگرہ کو اکبر آباد کہا جاتا تھا کیونکہ اسے مقلب آتشاہ جلال الدین اکبر نے بسایا تھا غزل کے مطلے میں آج اور کل سے کیا مراد ہے اس مطلے میں آج سے مراد ہے آج سے مراد زندگی ہے اور کل وہ وقت جب زندگی برقرار نہ رہے گی موت آ جائے گی آفا کی منزل سے گیا کون سنامت میں آفا کی منزل کے کیا معنے ہیں آفا کام طور پر دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس سے پوری کائنات مراد لی جاتی ہے آفا کی منزل سے مراد ہے اس مراد ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا عمل مقتے میں لفظ ٹک استعمال ہوا ہے آج کل اس لفظ کی وجہے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آج کل ٹک کے معنے ہیں لفظ ٹک کے معنے میں لفظ ذرا استعمال ہوتا ہے تو یہاں سے بچو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا